کہ کوئی اردو صاف نہیں ہے اس بیچارے کے ہمیں پتہ ہے کہ وہ نبی سے محبت کرنے والا ہے اس کی زمان سے کبھی ایسا لفظ نکل جائے جو اس کے حقیقی معنی مراد نہ ہو اس پہ فوراں توہین رسالت کے فتوے اب اتنا حساس معاملہ بنا دیا ہے بعض جذباتی لوگوں نے اس مسئلے کو کہ کوئی ٹی وی میں بیٹھ کے بیان دے رہا ہے بیچارے سے کوئی تھوڑا سا لفظ ایسا نکل گیا ہے تو اردو ہر ایک کی ایسی نہیں ہے آج کل نہ ہر آدمی کو کلام پر قدرت ہے اور بعض دفعہ قدرت ہونے کے باوجود انسان کی زمان للکھڑا جاتی ہے فوراں توپو کا روخ اس کی طرف ابھی کل میں ایک پروگرام وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لائیو شو میں ایک دم وہ ڈاکٹر آمیر لیاقت صاحب جذباتی ہوگے چلے گئے ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے مجھے کسی کی ذات یا شخصیت سے وہ نہیں لیکن جو ایک وہ پھر میں نے بھی دیکھا جب وہ خبریں پھیلتی ہے تو ہم نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا وہ وہ جو اتنا سینسٹیف بنا لیا اس مسئلے کو حالکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سننے والے بھی اور جن پر بھی تحمتیں لگائی جا رہی ہیں ان میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہیں سب عاشق ہیں صرف زبان کی غلطیوں کو تھوڑا سا تعبیر کی غلطیوں کو ایسا پکڑا جا رہا ہے اور اسے توہین رسالت کا مسئلہ بنا کر امت میں تفرقہ اور جذباتیت کو پھیلایا جا رہا ہے اس سے غیر مسلم ہسے گا بولے گی یہ ایسی ایسی ڈاکٹر زاکر نائک بچارے کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے ڈاکٹر زاکر نائک نے شاید کہیں بیان میں کہیں مردہ کا لفظ نبی کے لیے استعمال کر لیا جو کہ نامناسب لفظ ہے بالکل جائز نہیں ہے اب وہ ایک اہل حدیث عالم صفائی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی وہ اس کو اردو اتنی اچھی نہیں ہے اس کی ہمیں پتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہے اگر نبی سے نفرت کرتے تو اسلام کی اتنی تبلیغ کیوں کر رہے ہوتے وہ وہ بچاروں کو اردو میں بھی ان سے ملا ہوں نا اردو میں تھوڑی کمزوری ہے ان کے وہ بمبئی والی اردو نا بمبئی کے لوگ جیسے اردو بولتے ہیں نا بولے تو اس طرح ٹائپ کیا بہتے ہیں نا بمبئی والے چھوڑو بھی کیسے بولتے ہیں ابھی یہ مسئلہ چل رہے ہیں تو وہ نہیں ان کی زندگی انگریزی بولتے میں گزری ہے تو ایک لفظ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا اب پوری دنیا نے توپوں کا رخ ماف کرنے کے لئے تیار نہیں اتنا زیادہ جذباتی ہونے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں بلکہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے بھی اور ان کو ماف کیا گیا ہے کیونکہ ان کی نیت توہین کی نہیں تھی دیکھو نبی سے بڑی توہین تو اللہ کی توہین ہے نا کوئی اللہ کی توہین کرتا ہے یہ کتنی بڑی توہین ہے لیکن حدیث میں کیا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اس کو ایک مثال سے آپ نے سمجھایا کہ ایک بندہ ہے جو بیابان زمین میں اس کی سواری اس کا سامان سب گم ہو گیا اب وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا آنکھ لگ گئی کہ بھئی اس سہرہ میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا آنکھ کھلتی ہے تو اس کے فوراں سواری اس کے سامنے پانی سب کچھ خوشی سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہتے اللہم انت عبدی وانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب خوشی بہت زیادہ ہیں بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب نکلا کیا اس کے موں سے شکر ہے اس وقت ویڈیو کیمرے اجاد نہیں ہوئے تھے اور یوٹیوب ورنہ اس کی ویڈیو بنا کے لوگ ڈال دیتے اور اس پہ کفر کے فتوے کہ اس نے اللہ کی توہین کے بھائی انسان ہے کتنا بڑا بظاہر کفر ہے یہ اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا اس سے بڑا کوئی جرم دنیا میں ہو سکتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی انسان ہے کبھی کچھ کہنا چاہتا ہے نگلتا کچھ ہم اسے یہاں پتا ہے